بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Quick Review اور Quick Review Islamic Studies کی سیریز کے اندر Welcome آج ہم آگے بات کریں گے جی اور بات کریں گے Islamic Culture and Civilization کی یعنی اسلامی تہذیب اور تمدن کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلامی تہذیب اور تمدن جو ہے وہ کتنی important ہے اور Islamic Studies کے point of view سے ہم اسے specifically جو ہے وہ discuss کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا introduction دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ Culture اور Civilization actually میں ہے کیا یعنی تہذیب اور تمدن جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ Islamic Civilization اور Culture کیا ہے اور پھر ہم اس کا comparison کریں گے یعنی موازنہ کریں گے Islamic Civilization کا جو دوسری Civilizations ہیں ان کے ساتھ اور پھر ہم جو ہے وہ characteristics دیکھیں گے Islamic Civilization کے اور ایٹی اینڈ ہم جو ہے اسے conclude کر دیں گے تو چلیے start کرتے ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں meaning of civilization کی کہ civilization کا مطلب کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی what is civilization کے civilization یا تہذیب جیسے اردو میں کہتے ہیں تہذیب کیا ہے تو اس کی simple definition کیا ہے the process by which a society or place reaches an advanced stage of social and cultural development and organization یعنی وہ عمل جس کے ذریعے کوئی معاشرہ یا مقام سماجی اور ثقافتی ترقی اور تنظیم کی آلہ درجے پر پہنچتا ہے تو ہمیں اس definition سے کیا سمجھنے کو مل رہا ہے کہ بھائی جو تہذیب ہے یا civilization ہے وہ کیا ہے advanced stage ہے اب advanced stage کس کا ہے social plus cultural development and organization یعنی جو society ہے یا جو culture ہے actually میں culture ہی society بناتا اور society ہی culture بناتی ہے تو ان کا جو ملاپ ہے society اور culture کا ملاپ اس کا جو advanced level اس کی جو development ہے وہ اور اس کی جو organization ہے اس کو جو management ہے اس کا جو hierarchical structure ہے وہ کیا ہے جی وہ تہذیب کہلاتا ہے یہ ہے simple definition اس کی اب ہم نے history جب series ہم کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو civilization ہے اس کے لیے پانچ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ہمیں ایک civilization کا نام دے سکتے ہیں let's suppose سب سے پہلی چیز کیا ہے جی complex institutions یعنی سب سے پہلی چیز ایک civilization کے لیے کیا ہے کہ وہاں پہ جو institutes ہیں جو ادارے ہیں وہ تھوڑے سے complex ہو جاتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی جو مصری تہذیب تھی جو Egyptian civilization تھی جو آج سے یعنی 3500 BC کے اندر جو موجود تھی فیرون کی civilization تو اس کے ادارے آج کے ادارے 2023 کے اداروں کے مقابلے میں ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یا اسی طرح سے جو Islamic civilization ہے جو کہ 700 یا 800 BC کے AD کے اندر جو ہے وہ start ہوئی اس کا comparison اس کے اداروں کا آج کے اداروں کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا اس کا مطلب اس time کے لحاظ سے جو چیزیں یا جو institutes تھے وہ تھوڑے سے complex ہو جائیں ایک تو یہ چیز ہے تب تہذیب ہوگی دوسرا advanced cities ہوں گے advanced cities کا مطلب بھی بات وہی پہ ہے کہ آج کے time کے ساتھ ہرگز نہیں ہے بلکہ اس time کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہ جو اس time پہ current time تھا جو civilization ہے اس time پہ جو cities ہوں گے وہ تھوڑا سا advanced ہو گے کیونکہ پہلے تو گاؤں ہیں اب گاؤں کیا ہیں آہستہ آہستہ جب develop ہو رہے ہیں دو تین گاؤں ملتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہے ایک شہر بنے گا پھر اس شہر کے اندر تھوڑا سا complexity آئے گی تو جو advanced cities ہیں وہ حصہ ہوں گے civilization کا اس کو ہم تمدن بھی کہتے ہیں کیونکہ جو شہری زندگی ہے اس کو specifically جب ہم discuss کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمدن تو یعنی تہزیب اور تمدن کہ جو تہزیب overall پورے کا پورا ایک علاقہ ایک area لیکن اس کے اندر specifically جو cities ہیں یا جو تھوڑا modern life اس کو ہم discuss کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمدن جو ہے نمبر تھرڈ پہ advanced technology ہونی چاہیئے اب یہ technology اس time کے لحاظ سے کیونکہ tool cutting کی ہے اس کی یہ history کے اندر میں already detail میں بات کر چکا ہوں نمبر 4 پہ record keeping ہے یعنی کہ اب انہوں نے کیا کیا ہو انہوں نے ایک پورا system جو ہے وہ develop کیا ہو اور اس system کے recording جو انہیں record keeping اور record keeping کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں اچھا اب باقی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ کتنی ہیں کس طرح سے ہیں انہوں نے ان کو note کرنا start کر دیا ہو تو یہ record keeping ہو اور نمبر 5 پہ specialized workers ہوں اب workers اور specialized workers میں کیا فرق ہے کہ worker کوئی بھی جو ہے بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے جو گاڑ کے دہت اس کو ہم کسی بھی کام پہ لگا سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی worker ہے وہ کسی بھی field میں لگ سکتا ہے لیکن جب specific workers ہوں گے specialized workers ہوں گے یعنی جو گھر ہے اس گھر کی تعمیر کے لیے اگر ہم میسن کو یا مستری کو استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ organized یا specialized worker ہے اسی طرح سے اگر ہم carpenter کی بات کرتے ہیں جو لکڑی کام کرتے ہیں ان کو اسی کے لیے use کریں گے تو اس کا مطلب وہ specialized worker ہوگا اپنے specific field کے اندر اپنے specific کام کے اندر تو specialized workers کا ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ پانچ چیزیں جو ہیں اگر ہوں گی تو ہم یہ کہیں کہ وہ ایک civilization بناتی ہے پھر ہم simply یہ کہتے ہیں complex culture is civilization کہ culture ایک basic form ہے ایک بہت simple normal سی form ہے ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ culture ہے اب وہی culture جب تھوڑا سا advance ہو جائے جب تھوڑا سا complex ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے civilization بن جاتا ہے simple یہاں تک آپ کو سمجھ آگی اب آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی what is culture culture کیا ہے simply ہم یہ کہتے ہیں culture یا اس کو اردو میں کہتے ہیں ثقافت ثقافت کیا ہے اب یہ بہت common word ہے جو ہم use کرتے ہیں ہمارا culture ایسا ہے ہمارا culture ایسا ہے ہمارا culture ایسا ہے اس کا مطلب جتنی چیزیں society کے اندر ہم نے adopt کی بھی ہیں وہ سارے کا سارا culture ہے basically جو culture ہے اس کا مطلب ہے cultivation یعنی bona cultivate کرنا bona یا پھر اس کو سوارنا بھی کہتے ہیں سجانا سوارنا اب جو لینن صاحب ہیں ان کی definition کلچر کے لیے کیا ہے کہتے ہیں culture is a social inheritance which is transferred from one to another through individual to collective experience کہ بھائی کلچر جو ہے ایک ویراستی ورثہ ہے ایک معاشی ورثہ ہے یہ جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے چاہے وہ individual ہو انفرادی طور پر ہو یا collectively ہو as a society ہو اب انفرادی طور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک family جو ہے ایک گھر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابو جی سے یا دادا سے یا اس کے پردادا سے جو culture ڈیرائیو ہو رہا ہے جو نیچے آرہا ہے وہ کیا ہے وہ individual culture ہے جو ہم میں آرہا ہے اسی طرح سے پھر ایک society ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک area ہے ایک specific area اس پورے کی society ایک معاشرہ ہے تو اس معاشرے کا اسی کے norms جو ہیں وہ پورے next generation میں جو develop ہو رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ اس کا culture بنا رہے ہیں تو individual versus collective اسی طرح culture کے اگر ہم types کی بات کرتے ہیں تو mainly دو types ہیں culture material culture and non material culture material یا مادی culture مادی culture کیا ہے جو ورسے میں گھر ملتے ہیں جو کوئی گاڑی گاڑی مل گئی یا ڈریس مل گیا کپڑے وغیرہ یا ٹی وی ہو گیا یا جیسے گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں ہکا وغیرہ جو لوگ پیتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہاں یہ میرے دادا کا تھا یار ہاں یہ میرے پردادا کا تھا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو material culture ہے یہ مادی چیزیں جو ایک generation سے دوسری generation کا منتقل ہوتی ہیں یہ material culture ہے non material culture یا غیر مادی culture کیا ہے کہ جس کے اندر simply جو ہے material چیزیں شامل نہیں یعنی کہ moral values ہیں اخلاقی قدریں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ اگر بڑے respect کرتے تھے تو چھوٹوں میں وہی چیز transfer ہو رہی ہے thoughts ہیں خیالات جیسے بڑا سوچتے تھے ویسے ہی چھوٹے سوچ رہے ہیں یہ thoughts ہیں living style ہے ان کا جیسے وہ رہتے تھے ویسے ہی یہ بھی آگے سے بچے رہ رہے ہیں اسی طرح ایک language ہے کیونکہ جو وہ زبان بولتے تھے وہ یہ بول رہے ہیں اسی طرح festivals ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ festivals جو ہے ہر صوبے کے پاکستان پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ الگ سنگی بات کریں وہاں پہ الگ KPK کی بات کریں وہاں پہ الگ تو festivals اسی طرح سے generation to generation چلے آ رہے ہیں تو یہ non material culture کا حصہ ہیں تو material اور non material دو types کے culture ہیں تو یہاں تک تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی civilization کیا ہے culture کیا ہے اور culture ان کی definition کیا ہے اور types کیا ہیں اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں famous world civilizations کی کہ بھئی مشہور جو ہیں وہ عالمی تہذیبیں کون کون سی ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں Islamic culture and civilization کی تو ہم یہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی culture کی تو ultimately ہم اس کا compatibility کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں ایک دوسری تہذیب کے ساتھ تو جب ہم دوسری تہذیب کا ہمیں culture کا تھوڑا سا کچھ پتا ہوگا تو ultimately ہم پاکستانی یا ہم یہ کہیں مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اسلامی کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ہم اگر famous civilizations کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہے ہمارے پاس persian civilization ٹھیک ہے اب persian civilization یا جو ہے ایران کی civilization بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک پرانی civilization ہے جس میں جو ہے وہ zoroastrianism کو مانا جاتا ہے zoroastra جس کو وہ ایک نبی مانتے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ fire کی یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ان کا کلچر کیا تھا آگ کی پوجا کرنا اور یہ جب آگ کی پوجا کرتے تو اپنے مو کو بھی even cover کر لیا کرتے کہ بھئی ہماری جو سانس ہے اس سانس سے ہماری جو آگ ہے جو ان کی خدا تھی آگ تو وہ آگ کہیں گندی نہ ہو جائے تو آپ اندازہ کریں یہ ان کے کلچر کا ایک حصہ تھا جو zoroastrianism کا کلچر تھا اور یہ آج بھی موجود ہے یہ جو پارسی ہیں آپ دیکھیں کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو ایک اور famous civilization ہے وہ ہے گریگ civilization کی گریگ civilization یا پھر ہم یہ کہیں یونانی جو تہذیب ہیں جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ especially ہمارے پاس جو knowledge آیا ہم یہ کہتے ہیں وہ گریگ سے آیا وہ سارے کے سارے گریگ ہے لیٹن ہے تو ہم اس کو زیادہ copy کرتے ہیں ان کے بہت سے خدا تھے اگر ان کے culture کی ایک بہت ہی famous چیز دیکھتے ہیں تو ان کے بہت سے خدا جیسے Apollo جو ان کا خدا تھا اس کو وہ سورج کا دیوتا مانا کرتے تھے کہ بھائی جو سورج ہے وہ سورج اس کی مرضی سے آتا ہے جاتا ہے یا اس کو پوجا کرتے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سے خدا تھے ان کے جیسے ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے stars ہیں یہ جیسے ہم کہتے ہیں سجیٹریس ہے یا جمنائی یا باقی جو stars ہیں تو یہ ان کو بھی اپنے خدا مانا کرتے تھے گو کہ اس طرح پر ان کے نام چینج تھے لیکن ultimative ان کو بھی اپنے خدا مانا کرتے تھے بارش کے خدا الگ ہر ایک کا یہ ان کے culture کا حصہ تھا کیونکہ ایک بات یاد رکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں جو religion ہے جو مذہب ہے ٹھیک ہے مذہب سب سے بیسک ہے کسی بھی تہذیب یا تمدن کے اندر کیونکہ مذہب ہی اب یہ پورا ایک الگ سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ topic ہے جس کو بھی ہم چھیڑیں گے نہیں لیکن سپلیا سمجھئے گا کہ مذہب جو ہے وہ بہت important role play کرتا ہے کسی بھی culture کو develop کرنے میں کیونکہ culture ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی material یا non material چیزیں ہیں وہ culture ہیں ٹھیک ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں انہوں نے بڑوں نے کہاں سے سیکھی تو بڑوں نے اپنے مذہب سے سیکھی انہوں نے جو worships کی جو ان کا culture تھا جیسے ہم کہتے ہیں بھئی ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نماز کے لیے ہمارا کلچر ہے ہم مسجد جاتے ہیں اس کا مطلب مسجد جانا مسجد کی تعمیر کرنا ایسا ہی ہے یہ پورے کا پورا اسی طرح نماز روزہ کلمہ جتنے بھی ہیں حج کے لیے جانا ملکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اسلامی کلچر کا تو یہ مذہب کا بھی حصہ ہے کیونکہ یہ پہلے مذہب ہے پھر ہم نے اسے فالو کرنا شروع کیا تو اسی طرح سے یہ جو سیولیزیشنز تھی پرانی ان میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایجپشن سیولیزیشن تھی یعنی مصری تہذیب جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جو فیرون کی سیولیزیشن جیس میں نے کہا اس میں بہت سے خدا تھے ایون وہ چھوٹے سے کیکڑے سے لے کے جو چھوٹے چھوٹے کیکڑے ہیں اس سے لے کے جتنی بھی بڑی چیزیں ہوتی سورج تک ہر ایک کو خدا مانا کرتے تھے اور اسی طرح سے جو ان کے بادشاہ تھے جن کو انہوں نے فیرون کا نام دیا ہوا تھا یہ ہسٹری کے اندر بادشاہ جس کو مانا کرتے تھے جو زگٹ میں رہا کرتے تھے جن کو پیرامیڈز آف ایجپ کہا جاتا ہے جو کے عجوبے ہیں ان کے اندر وہ رہا کرتے تھے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم اوطار ہیں خدا کا یعنی اوطار کا مطلب ہم ان کی شبی ہیں زمین کے اوپر تو آپ ہمیں فالو کریں اور ہمیں موت نہیں ہے یا ہم مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے کچھ بہتری کر سکتے ہیں یہ ان کا ماننا ہوتا تھا اور لوگ انہیں مانا کرتے تھے ایجپشن سیولیزیشن کے اندر اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں اگر عرب جاہلیہ سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں تو عرب جاہلیہ سیولیزیشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا جو اسلام سے پہلے کا عرب ہے اس کی بات کی جاری ہے کیونکہ جاہلیہ سیولیزیشن ہے تو عرب جاہل لوگ تھے اور اس تائم پہ جو ان کا کلچر تھا جاہلیت کا وہ انتہائی ایکسٹریم قسم کا تھا وہ اسلامی کی ہسٹری کے اندر یہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ عرب جاہلیہ کلچر کے اندر بہت سی شادیاں کی جاتی اور شادیوں کے بھی عجیب و غریب نام ہوتے جو پسند آتا جیسے آتا یا بہت ہی جو ہے نا ان کی عجیب و غریب قسم کے رسومات تھی لڑائی جھگڑا بہت زیادہ تھا شاعری بہت زیادہ تھی یا بہت ہی گندی قسم کی شاعریہ ہم سے کہہ سکتے ہیں وہ تھی اس طرح کی تھی آئیڈل ورشپ سے تین سو ساٹھ بدھ جو ہے وہ کعبے کے اندر موجود تھے اور وہ ان کی جو ہے پوجہ کیا کرتے تھے تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا وہ کلچر کس طرح کا تھا اور اس کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہوتے تھے جاہلیہ کلچر کے اندر لیکن پھر وہ کلچر جو ہے بعد میں ٹرانسفارم ہوا اور دنیا کا the best number one کلچر بنا پھر ہم اگر کہتے ہیں جی اسلامیک کلچر جس کا ہم ہی ذکر کرنے لگ ہیں جس پر سب سے main جو ہے وہ کیا چیز ہے oneness of Allah یا oneness of God کہ توحید جو ہے وہ سب سے important ہے اسلام کے اندر کہ اللہ ایک ہے کیونکہ ہم جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں باقی سیولیزیشنز میں وہاں پہ بہت سے خدا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سیولیزیشن کے اندر لیکن اسلام جو ہے جب اسلام کی سیولیزیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ سب سے important چیز کیا ہے توحید ہے کہ خدا کو ایک ماننا ہے کیونکہ جب ہم خدا کو ایک مانتے ہیں تو ultimately ہمارا کلچر define ہونا start ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کس طرح کی بادات کرنی ہے کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا تو یہ اسلامی کلچر کا حصہ تھا اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں western civilization تو western civilization کیا ہے liberal civilization ہے liberal civilization کا مطلب جسے ہم normally کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا mother-pider-azad society وہاں پہ یعنی کہ کسی چیز کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ جو western civilization ہے ایک ٹائم پہ وہ christian civilization بھی تھی یعنی کہ ظاہری بات ہے وہاں پہ عیسائیت سب سے زیادہ ہے ابھی بھی عیسائیت دنیا کا پہلا بڑا مذہب ہے اسلام دوسرے نمبر پہ ہے تو عیسائیت اگر سب سے زیادہ ہے تو ہم جیسے کہہ رہے ہیں religion کا رول ہے مذہب کا رول ہے تو ہم نے دیکھا 17 سنچری میں 18 سنچری میں وہاں مذہب کے اوپر بہت سی لڑائیاں بھی ہوئی وہاں پہ بہت سے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد modernity آ گئی یا پھر انہوں نے scientific جو progress کی scientific progress کے بعد انہوں نے کہا خدا تو ہے نہیں کیونکہ خدا science prove نہیں کر سکتی اس لئے ہم خدا کو نہیں مانتے تو وہ آگے نکل گئے اب یعنی آگے نکل گئے مطلب وہ liberal society بن گیا وہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح کی چیزیں gay marriage ہو گئی یا lesbianز وغیرہ ہو گئی یا heterosexuality ہو گئی اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں اور even وہ laws کا حصہ ہیں ہونا بڑی بات نہیں ہے ہر society کے اندر موجود ہوں گی پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہیں لیکن ultimately ہمیں کہتے ہیں law کا حصہ تو نہیں ہے جیسے ابھی کچھ law پاس کرنے کوشش کی کہ اس کے پر بہت زیادہ جو ہے وہ issues بنے آپ نے دکھا last year تو اس کا مطلب یہ ہے law کا حصہ بن جانا وہ protection ہو گئی کیوں؟ کیونکہ liberty ہے انفرادی آزادی ہے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں ہمارے vote سے حکومت آئی ہے تو ultimately ہم جو چاہیں گے وہ کرے گی ہم جیسے زندگی گزاریں گے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ لڑکا لڑکے سے شادے نہیں کر سکتا یہ تو ہمارے انفرادی زندگی ہے یہ western civilization کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں تو ان کی حکومتیں ان کے accordingly ان کو facilitate کرتی ہیں اور laws بناتی ہیں لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم Islamic civilization ہیں تو پھر ہم bound ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا Islamic civilization اور وہ بیس کرتی ہے وَننیس آف اللہ پہ تو پھر ہم نے وہی ماننا ہے جو خدا نے کہا اور خدا نے جو کہا ہمیں کیسے پتا ہے کیونکہ وہ قرآن کے اندر موجود ہیں simply تو یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ define ہونا start ہو جاتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ingredients آف Islamic civilization اب ہم جب ویسٹ کو یا دوسری کلچرز کو define کر چکے تو اب ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا چیزوں کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ بھائی جو Islamic civilization ہے اسلامی جو تہزیب ہے اس تہزیب کا دوسری تہزیبوں سے زیادہ کیا difference ہے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا believe in توحید کہ بھائی monotheism ہے کہ سب سے important چیز ہی کیا ہے کہ خدا کا ایک ماننا اور ایک ہی خدا کا ہونا جیسے بہت سے خدا ہم یہ کہتے ہیں بہت سے خدا نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی خدا ہے تو توحید کے اوپر جو ہے اسلامی کلچر کھڑا ہے اور یہ سب سے important pillars کا دوسرے نمبر پہ ہے believe in the prophet انبیاء پر ایمان لانا خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے نمبر تھرڈ پہ ہم کہتے ہیں believe in here after آخرت پر یقین رکھنا کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں ان کا ہمیں جواب دے جواب دے ہونا پڑے گا تو ultimately پھر یہاں پہ جو accountability آ جاتی ہے کہ بھئی جب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی accountability ہوگی آخرت کے اندر تو اس کا مطلب آخرت پر یقین ہمیں limit دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی جو قرآن کے اندر ہے نوزو بللہ میں نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا responsible ہونا پڑے گا simply جیسے ویسٹ نے چھوڑ دیا سب کچھ نمبر فور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ religion practices اور worships ہیں یہاں پہ جو مذہبی جو سارے کے سارے ایک سلسلہ ہے یا عبادات ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں اسلامی کلچر کے اندر موجود ہیں اور moral principles موجود ہیں اب جو ویسٹ ہے ویسٹ نے کیا کیا moral principles کو یا ethical education کو اس نے الگ کر دیا اپنے مذہب سے اسی لیے مذہب کو اپناتا لیکن moral principles اس کے موجود ہیں جو ہم نیچے discuss کریں گے تو moral principles اس کے ہیں لیکن unfortunately ان کا religion کوئی نہیں یا morality کوئی نہیں ہے خود کے لیے لیکن اسلام کے اندر ایسا ہرگز نہیں بلکہ اسلام جو ہے moral principles کے اوپر کھڑا ہے اخلاق کے اوپر کھڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجھے فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے بہترین ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ emphasis کیا جا رہا ہے کس کے اوپر اخلاق کے اوپر یا moral values کے اوپر ethical کے اوپر principles کے اوپر نیکس اگر بات کرتے ہیں جی western civilization moral principles come from Islamic civilization کہ اب جو western چیزوں کے اوپر دیکھنے کو نہ ملیں لیکن وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں کیا ہے simplicity ہے سادگی ان کی لیکن سادگی کون لے کے آیا اسلام سادگی لے کے آیا equality ہے برابری ہر ایک برابر ہے کالا گورا نیلا پیلا ہر طرح کا برابر ہے اب یہ کون لے کے آیا سب سے پہلے کس نے define کیا جب ہم نے خطبہ حجیت الودا کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی پر کسی کو کسی پر کوئی ریسزم کے اوپر کوئی فضیلت نہیں سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے تقویٰ ٹھیک ہے کوئی کیسا بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے اگر کوئی جیس فرق ڈالتی ہے تو وہ تقویٰ ہے کسی انسان کا اب یہ برابری ایکویلیٹی جس کی وہ بات کرتے ہیں انٹی ریسزم یا امریکہ میں کالے گورے برابر ہیں گو کسی کو پر لڑائی ہوتی ہے کہتے ہی ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کہاں سے لیا اسلام سے لیا انہوں نے تھرڈ پہ ہے ٹرسٹ اینڈ ہونسٹی کہ ایمانداری جو ہے یہ کہاں سے وہ لے کے آئی جی ایمانداری اسلام سے انہوں نے لی کیونکہ اسلام کے دین کا حصہ ہے یہ نمبر فور پہ ہے جسٹس ان کا انصاف کا نظام وہ کہاں سے لیا وہ بھی اسلام سے لیا لیکن انفورچنیٹلی ان میں سے کوئی چیز سیمپلیسٹی ایکویلیٹی ہونسٹی جسٹس یہ چیزیں آج ہمیں اپنی سوسائیٹی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں سیمپلیسٹی کہاں دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ لائف کا لیول دیکھئے ایکویلیٹی کہاں دیکھنے کو ملے گی کلاس سسٹم ہے ٹھیک ہے سوشل کلاسز بھی ہیں اور پھر ساتھ میں ویسٹن سیولیزیشن اینڈ مورل ڈائیلیماز اب یہاں پہ ایکچلی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام کتنا پاورفل ہے ٹھیک ہے اور کیسے ویسٹ وہ اپنے ہی مٹی ہم کہتے ہیں خود ہی خودکشی کا رہے جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا وہ سارے کا سارا کلچر کیوں مر جائے گا کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ گڑے کھود لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اس میں ہم کہتے ہیں جی لیبریلزم اب یہ ڈائیلیماز ہیں یہ پرابلمز ہیں اس سوسائیٹی کے لیبریلزم کیا ہے عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ ہے یعنی ان میں کوئی فرق نہیں برابری ہے جسے ہم کہتے ہیں فیمنزم ہے وہاں پہ سب کچھ ایک جیسا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو وہاں پہ تباہی آ رہی ہے یا جو آ چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جی آپسینیٹی ہے وہاں پہ بہت زیادہ بے ہیائی ہے on electronic and print media ٹھیک ہے جی وہاں پہ جو ان کی موویز یا جو بھی ان کا پورے کے پورا electronic and print media کے اوپر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بے ہیائی جو ہم نے ان سے ایڈاٹ کیا ایاش کلچر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا تھرڈ پہ ہے no family system وہاں پہ کوئی family system نہیں آپ کو ہوتا ہے old houses وہاں پہ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں وہاں پہ ان کو چھوڑ کے آ جائے even ہمارے ہاں یہاں پہ اسی سال یا سو سال کے دادا جی بھی گھر پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ہماری ایک bonding ہے اور بہت strong bonding ہے اس کلچر کی اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں اندر دیکھا کہ انہوں نے یہ کام کیا مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا social life کو بھی جو ہے وہاں پہ الگ کر دیا اور کہا کہ جو مذہب ہے وہ private matter ہے وہ کوئی اپنے گھر پہ جو بھی practice کرتا ہے whatsoever انہوں نے اس سے کیا فرق ان کا یہ کہنا ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ complete code of life ہے کہ اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے properly موجود ہے تو اسلام یہ difference create کرتا ہے number five پہ ہم کہتے ہیں no care of hair after ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم مریں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی وجود نہیں وہ یہ مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم نئی زندہ ہوں گے کچھ نہیں ہوگا اس لئے وہ دنیا داری کو جیرے ہیں number six پہ ہے alcoholic and poor clubs culture آپ دیکھ لیں کہ بھائی alcohol شراب کتنی عام ہے وہاں پہ ہر کوئی شراب پیتا ہے اسلام میں ہم کہتے ہیں حرام ہے اسی طرح پور کلچر کہ سور کا گوشو کھاتے ہیں بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں جو حرام ہے اسی طرح سے club culture ہے وہاں پہ تو یہ سارے کا سارا define کر ہے drugs کو club culture کو اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ societies ہیں free missionary ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں بہت ہی حالات خراب ہے وہاں پہ دوسطرہ کی چیزیں ہیں تو یہ ڈائلیماز ہیں western culture کے اگر ہم دیکھیں اور ایٹینٹ بات کرتے ہیں جی characteristics of Islamic culture کی ٹھیک ہے کہ بھائی اسلامی جو کلچر ہے اسلامی جو تہذیب ہے اس اسلامی تہذیب کی characteristics کیا ہیں کیا چیدہ چیدہ اس کی خصوصیات ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں جی ونیس آف اللہ توحید سب سے important ہے جو discuss کر چکا ہوں ٹھیک ہے کہ توحید سب سے important ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں harnessing forbearance کہ ایک دوسرے کے لیے جو برداشت کی policy ہے یہ سب سے important ہے respect of society جو ہے وہ سب سے important ہے کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں respect کرتے ہیں next ہم کہتے ہیں culture of mutual respect ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی بہامی ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے ہمارا بھائی چاہ رہا ہے number five ہم کہتے ہیں treatment with women جو عورتوں کے ساتھ ہمارا جو معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ respect کیونکہ سب سے زیادہ اگر respect کسی نے دی عورتوں کو تو وہ اسلام نے دی ہم یہ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی تہذیب کی تو وہ کیا کرتے تھے جو عورتیں یا بچیاں جو پیدا ہوتی ٹھیک ہے ان کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے بولشتا ان کے لیے گالی تھی لیکن اسلام نے دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن ایک ہے family system ہم دیکھتے ہیں موجود ہے ہمارا family system اور سب سے strong چیز یہ آئیلی زندگی یہ بہت چاندار ہے کہ یہاں پہ بچے والدین کے ساتھ رہتے ہیں ایک پورا proper family system ایسا ان کی طرح نہیں کہ وہاں پہ چھوڑ کیا جائے نمبر 7 پہ ہمیں کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ایلڈرز ہے بڑے ان کی عزت کرنا اب تو یہ کم ہو گیا گو کے لیکن ظاہری بات ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے بڑوں گے اسپیکٹ چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو اسی طرح سے sharing happiness and sorrow خوشی اور غم کو جو ہے وہ celebrate کرنا آپ دیکھیں ہم نے اب جو ہے وہ اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا اب یہ positive بھی ہے negative بھی ہے دیکھیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی اور غم میں ہم ساتھ ہیں جیسے ہم کرتے ہیں شادی کی بات کرتے ہیں سب زیادہ خوشی شادی پہ ہے تو شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی پورا خاندان پہنچا ہوتا ہے جو دور دراز سے جہاں جہاں سے انہوں نے پہنچنا ہے اب وہ کہتے ہیں اگر نہ آگئے تو لوگ باتیں کریں گے اس کا مطلب اب ہم نے اس کو ایک کلچر بنا لیا اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے اسی طرح سے کوئی فودگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی ہم نے فورا پہنچنا ہے ادروائز وہ پھر ہمارے مرنے پر بھی نہیں آنے لگے یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں تو اس کا مطلب وہ کیوں کہ کلچر کا حصہ ہے لیکن یہ چیزیں پہلے بہت ہی جو ہے ہم یہ کہتے ہیں پہلے یہ دل سے ہوتی تھی جینین یہ چیزیں تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے غم میں یا خوشی میں شامل ہوتے تھے تو تب بھی تو یہ کلچر بنا ادروائز یہ کلچر کیسے بنتا کہ دیکھیں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو پورا خاندان پہنچ جاتا ہے کہ آر اب چلو اس کو جو ہے نا جا کے وش کیا جائے اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ فریڈم آف ریلیجن ہے مذہب کی آزادی ہے لیکن مذہب کی آزادی لیمیٹیشنز کے اندر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جیسے ویسٹرن کلچر ہے وہ آزادی یہاں پہ اپنی آزادی ہے اچھا ریسپیکٹنگ دا ورشپس جو ہے عبادت کی یا عبادت گاہوں کی جو ہے ان کی جو ہے وہ ریسپیکٹ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہم جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ یہ اقلیتیں ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ کوئی اپنی مندر میں جاتا ہے جو جہاں پہ بھی چرچ میں جا کے ورشپ کرتا ہے ہمیں اس سے پروان نہیں ہے ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نمبر لن پہ ہم کہتے ہیں میریج کلچر ہے ہمارا آپ دیکھئے ویسٹ کے کلچر میں کیونکہ اس ٹائم پہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں کلیش آف سیولیزیشن میں جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیز دکھائیتی ہے اس ٹائم پہ جو کلیش ہے ایکچولی میں وہ کلیش ویسٹ کا مغرب ورسز اسلامی سیولیزیشن آج اور تو کوئی سیولیزیشن نہیں کیونکہ باقی جتنی سیولیزیشنز ہی وہ مرج ہو گئی وہ جو کلیش ہوئے سیولیزیشنز کا جو آج بھی ہو رہے ہیں ملٹیپل ویسٹ کے اندر جو وارز ہو رہی ہیں جو اسلام کے نام پر اسلاموفوبیا یہ بھی کلیش ہے سیولیزیشنز کا اسی طرح سے باقی ہم دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ہیں یا امریکہ جو افغانستان کے اندر بیٹھ گیا تو یہ کلچرل سیولیزیشن کے کلیشز ہیں اب اس کے بعد جو ہے نئی چیزیں جنم لیں گی تو ہم یہ کہتے ہیں جو میریش کلچر ہے جو وہاں پہ ختم ہو چکا لیکن یہاں پہ موجود ہے اچھا برادرہوڈ یہاں پہ موجود ہے بھائی چارہ موجود ہے لیکن وہاں پہ اب موجود نہیں ہے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس جو ہیں سب سے پہلے جو کہہ چکا ہوں گے اسلام نے ڈیفائن کی فنڈمنٹل ہیومن رائٹس جو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ یہ حق لے کے آتا ہے کہ اس کو تعلیم کا حق ہے اس کو صحت کا حق ہے اچھا اس کو پراپرٹی کا حق ہے اس کو سکول جانے کا یعنی ہر وہ رائٹ جو بھائی برت لے کے آیا وہ کسی کو ڈیفائن نہیں کرنے لیکن جو ویسٹ ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے یا جو ہم نے یو این کا چارٹر دیکھا 1948 کا چارٹر ڈیلیریشن آف یومن رائٹس کا اس پر وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انسان کی حقوق ہیں وہ کون ہیں ڈیفائن کرنے والے یہ تو ہر ایک پیدائشی حق ہے اس کے لئے بیلنس لائف ہم یہ کہتے ہیں ایک متوازن زندگی ہے اور اسلام پسند کرتا ہے بیلنس لائف کو ایسا نہیں ہے کہ صرف کام کام اور کام ایسا نہیں بلکہ ایک بیلنس لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کام بھی کریں آپ فیملی کو بھی ٹائم دیں ہر چیز کے لیے وہ ٹائم ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں نالج کو پروموٹ کرتا ہے اسلام علم جو ہے وہ فرض ہے اور عورت اور مرد کے اوپر کیونکہ جتنا ہم نالج حاصل کریں گے تب ہی تو ہم پہچان سکیں گے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے ہم اپنے خدا کی پہچان کر سکیں گے اور ایٹین ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ایکویلٹی ہے سوشل پولیٹیکل ان اکنومک یعنی جو برابری ہے وہ برابری کی سطح پر ہے رنگ و نسل تو ہم بہت پیچھے چھوڑا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ سوشل یعنی معاشی برابری ہے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی تینوں طرح سے کہ پولیٹیکل بھی ہر کوئی برابر ہے کوئی جس میں بھی حصہ لینا چاہے سوسائیٹی کے طور پر بھی گو کہ ہم بات پھر وہی پہ نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی کہیں اگر جہاں پریکٹس ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ سارے کی ساری جو ہیں وہ ہیں کریکٹرسٹکس آف اسلامی کلچر تو یہ ہمارا یہاں پہ ٹاپک اینڈ ہو رہا ہے اسلامی تحزیب اور تمدن کا تو اسلامی تحزیب اور تمدن میں ہم نے کیا دیکھا کہ اسلامی تحزیب جو ہے وہ کس طرح سے جو دوسری تحزیبیں ہیں ان سے مختلف ہیں اور اس کی کون کون سی جو کی جو کانسپٹس ہیں وہ آلریڈی دوسری تحزیب ہو یا مغرب نے جو ہے وہ ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا حصہ ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے شہری زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کیسے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا کس طرح سے اس کو ڈراؤ کیا تو یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں اور ایڈ ٹین ٹینکس فور واشنگ اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے جو ہے کومنٹ سیکشن موجود ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کے لیے